سیمی سیمسن اور شیطانِ آزم احمد دیداد کا اور ٹوپک یہ ہے کہ لیلہ تل قدر یہ طاقت والی رات ہے یا کمزور رات ہے آج ہم اس سچ اور جھوٹ کا نطارہ کریں گے کہ کیا یہ اسلام کا دعویٰ سچا ہے کہ یہ طاقت والی رات ہے اور یہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اس کی عبادت اور پرستش آج ہم اس کو چیک کریں گے اور یہ مقابلہ ہے اس ویڈیو کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں سیمی سیمسن ورسز احمد دیداد جی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس رات کے بعد کیا ہوا جس کا ذکر مسلمان کرتے ہیں اپنی طرف سے اکڑ وکڑ بمبے بو کر کے ستائیسویں رمضان بنائی ہوئی ہے اس کے بعد اس رات کے بعد جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو کیا ہوا حضرت محمد ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے خودکشی کی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو آج دنیا کامیابی اور ترقی کی راہ پر ہوتی لیکن وہ ناکام ہوئے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ رات جو ہے یہ طاقت والی رات تھی اگر یہ طاقت والی رات ہوتی تو حضرت محمد اس رات کے بعد خودکشی کرنے نہ جاتے یہ ایک کمزور رات ہے جی ہاں اگر یہ رات طاقتور رات ہوتی تو اللہ اپنے فرشتے کے روپ میں حضرت محمد کو غلط حکم نہ دیتے کہ پڑھ لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا وہاں پہ کشتی شروع ہو گئی اللہ کا فرشتہ کہتا ہے پڑھ اور حضرت محمد کہتے ہیں میں پڑھ ہی نہیں سکتا تجھے نہیں پتا تو یہاں پر اللہ بھول گئے کہ حضرت محمد پڑھ نہیں سکتے اور حضرت محمد پر تشدد ہوا حضرت محمد کو بار بار ان کو فرشتے نے بازووں میں لے کے تو شکنجہ مار کے رکھا بار بار تو ساتھ ساتھ کہتے رہے پڑھ اور حضرت محمد کہتے رہے میں پڑھ نہیں سکتا اور آج تک یہ ایسے ہی چل رہا ہے سلسلہ پڑھ میں پڑھ نہیں سکتا پڑھ میں پڑھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی یہ رات ایک کمزور رات ہے نہ وہ حضرت محمد سے کامیاب ہو سکے کہ وہ پڑھ سکیں اور نہ ہی آج تک حضرت محمد پڑھ سکے ہیں تو یہ رات ایک غلطی کی رات اور ایک کمزور رات ہے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں جس وقت قرآن کا نزول شروع ہوا جی آگے آپ کو پتا ہے لیلات القدر یوم یا دن یا شب قدر رات قدرت والی طاقت والی لیکن معاملہ اس سے الٹ ہے حقیقت میں یہ ایک کمزور رات ہے آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش میں سے نائٹ آف پاور کہتے ہیں میں کہوں گا یہ نائٹ آف ویکنس تھی جی ہاں آگے دیکھتے ہیں جی اکڑ بکڑ بمبے بو کر کے قرآن کے پہلے نزول کو آج تک مسلمان نہ جان سکے ہیں نہ محمد بیان کر سکے ہیں کون سی آیت پہلین آیت تھی آج تک مسلمان اکڑ بکڑ بمبے بو کر کے پانچ مختلف تضادات کے ساتھ پانچ مختلف آیتوں کو انہوں نے کہا ہوئے یہ ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے اکڑ بکڑ بمبے بو یہ اکڑ بکڑ بمبے بو وہ اکڑ بکڑ بمبے بو وہاں اس طرح کر کے تو میری نظر میں تو یہ رات ایک اکڑ بکڑ بمبے بو والی رات ہے کنفیوزن والی رات مایوسی والی رات شک و شبہات والی رات کمزوری والی رات قدرت والی رات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے جی آگے دیکھ لیتے ہیں جی اس رات کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پوری دنیا میں سے متخب کر رہے ہیں جن کو میڈیکل ٹرم میں بیماری ہے الزائمر کی الزائمر کی بیماری وہ ہوتی ہے جس کو ہم پنجابی میں بھلکڑ کہیں گے کوئی اس کو توہین نہ سمجھے اب پنجابی میں بھلکڑ ہی کہا جاتا ہے بھولنے کی عادت جس کو ہوتی ہے تو اسلام اور قرآن ایک بھول بھلائیوں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کیونکہ ایک بھلکڑ شخص پر اس کا نزول شروع ہوا شب قدر کی رات تو وہ شب قدر نہیں ہے وہ شب کمزوری ہے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں حضور جو ہے چونکہ بھول جاتے تھے باتیں بھول جاتے تھے اور اس میں اپنی جو انہوں نے باریاں رکھی ہوئی تھی بیویوں کی وہ بھول جاتے تھے بیویوں کے ساتھ جو سیکس کرتے تھے وہ بھول جاتے تھے انہیں محسوس ہوتا تھا میں نے سیکس کیا ہے جبکہ سیکس نہیں کیا ہوتا تھا صحابیوں کو بتاتے تھے جنہوں نے یہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں میں سیکس کر رہا ہوں جبکہ بیویاں پھر صحابیوں کو بتاتی تھی کوئی بھی نہیں کیتا ہے انہیں اہمی خالی پھیرا بھور آئی تو حضرت محمد جو ہیں وہ پھیرے بھی بھول جاتے تھے اور پتہ نہیں کہاں پہ کیسے ان کے ذہن میں آ جاتا تھا کہ میں کر بھی آیا ہوں سیکس تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی مٹھ پروگرام ہی تھا تو یہ ایک کمزور رات ہے کمزوری کی حالت ہے اس رات کے بعد حضرت محمد پر بھولنے کی بیماری اور کمزوری اور زیادہ تاری ہو گئی ہے جی آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت محمد اس رات کو ہی بھول گئے اس رات کی تاریخ کو ہی بھول گئے کہ کس دن قرآن نازل ہونا شروع ہے وہ وقت وہ ٹائم ہی بھول گئے مسلمانوں کو اب انہوں نے ڈال دیا تم ڈھونڈتے رو آخری دس دنوں میں ڈھونڈ لو تو تمہاری رات یہ پتہ نہیں کس طرح کی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس کی تاریخی حضرت محمد بھول گئے اس کے علاوہ حضرت محمد میں یہ خوبی تھی کہ وہ دعائیں بھی بھول جاتے تھے وہ آیتیں بھی قرآن کی بھول جاتے تھے وہ قرآن کی صورتیں بھی بھول جاتے تھے ایسا قرآن کا نزول شروع ہوا کہ وہ اپنے وعدے اور اپنی زبان دی ہوئی کسی کو اوتھ وہ بھی بھول جاتے تھے تو میری نظر میں یہ شب قدر نہیں ہے شب کمزوری ہے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں پھر حضرت محمد نہ کسی نہ کسی پر تو یہ الزام فٹ کرنا ہے کہ مجھے بھولنے کی عادت کیوں ہے میں بھول کیوں جاتا ہوں تو انہوں نے یہ الزام اللہ تعالیٰ پر فٹ کر دیا انہوں نے کہا اللہ مجھے بھولاتا ہے میں بھول جاتا ہوں اب تم یاد کر لو تم مکڑوکے بمبے بو کر کے جو کچھ مرضی کرتے رہو یہاں بھی ہم سیکھتے کیا ہیں نصیحت کیا ہے وہ اس سے آپ بھولی ہوئی باتوں کو غلط باتوں کو جھوٹ کو یاد کر کے وہ جھوٹی رہے گا وہ بھولی ہوئی باتیں ہی رہیں گی وہ سچی نہیں ہو جائیں گی اس سے بہتر ہے کہ دوسری جماعت کے قائدے میں لکھی ہوئی نظمیں ہم یاد کر لیں اور اس نظموں کے سر پہ کم از کم ہم میٹرک تو پاس کر لیں دسویں جماعت تو پاس کر لیں دنیا میں بھی سرخ روح ہوں اور پھر اگر دسویں جماعت پاس کریں گے تو آگے کوئی خدا کے کلام کو بھی پڑھنے کی توفیق ہوگی اور اگر خدا کے کلام کو پڑھنے کی توفیق ہوگی تو وہاں سے ہم کیا حاصل کریں گے وہاں سے ہم یہ حاصل کریں گے کہ ہمیں معلوم ہوگا گویشترین موسیقی